نبسکار سواگت ہے آپ کا زندستان پر اب آپ دیکھیں گے تانڈو میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان دنیا میں چھڑی جنگ پر ہمارا خاص شو تانڈو جس میں یدھ کے ہر پہلو آپ کو دکھائے جائیں گے تانڈو میں آج بات کریں گے اس ہتھیار کی جس کے سامنے بڑی بڑی توپے بھی دم توڑ رہی ہے آج بات ہوگی یدھ کے پل پل بدلتے انجام کی آج بات ہوگی اس چیز کی جس سے امریکہ بھی خوف میں آ گیا ہے اور امریکہ کے بڑے نیتاؤں کو گھر سے باہر نکل کر درد دکھانا پڑ رہا ہے میں مقصود خان تانڈو میں آج آپ کو بتاؤں گا کیسے دنیا پر پرمانو حملے کا یہ خطرہ پڑ رہا ہے یہ لوگوں کو ہر روز ضرورت پڑھنے والی لانڈری بزنس شروع کر کے مہینے کا تین لاکھ فائدہ بناتے ہیں آپ کو کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے دیشاہ بدل رہا ہے اور روس کو بڑھت دلا رہا ہے لیکن سب سے پہلے بات امریکہ کے اس ڈرکی جس کے بعد وہ کہنے لگے ہیں کہ دنیا میں پرمانو یدھ ہونے کے خطرے اب اور بڑھ گئے ہیں موسیقی 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 مہا ید کے بدلے ہتھیار روس تیار ختم نیٹو کی نوٹن کی پوتن ہوا سن کی بنائی افید دیوار مہا ید تھا تیار موسیقی موسیقی پریملین نہیں رکے گا یوکرین بے موت مرے گا موسیقی روس اور یوکرین کی جنگ میں نیاں مول آ رہا ہے پوتن کو کمزور سمجھ کر جشن منانے والوں کا کال آ رہا ہے موسیقی 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 یوکرین کے قبضے میں بنی ہوئی ہے اب روس نے یدھ کا گیار چینج کر دیا ہے اب سیدھے آمنے سامنے کی رڑائی کے بجائے مسائلوں سے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے اب پتن کی مسائلیں پورے یوکرین پر گر رہی ہیں راجدھانی کیوز کو بھی چھلنی کر رہی ہیں زیلینسکی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوز پر ہو رہے حملوں کو روکے یا جلتے ہوئے پاور پلانٹس کی آگ بچھائے زیلینسکی کے جنرل یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ روس کا سیدھا حملہ کب ہوگا کب روس کا کوئی ڈرون آ کر بوم گرہ دے گا اور کب روس کی مسائل چلے گی اور جب مسائل چلے گی تو دیش کے کس حصے میں کس شہر میں یا کس قضوے کے ٹارگیٹ پر گرے گی روس کی آگ اگلتی مسائلوں سے یوکرین کی کمر ٹوٹ رہی ہے اور دنیا کی ہلتی ارتویبستہ بھی یوکرین کو سرینڈر کی طرف دھکے رہی ہے خود امریکہ چواتا ہے زیلینسکی سرینڈر کر دے اور سرینڈر نہ بھی کرے تو پتن سے بات چیت کر ید کو ختم کر دے یعنی امریکہ چواتا ہے کہ یوکرین ہارے ہوئے میاکولائیف کے علاقے کو بھول جائے زیپوریزیا اور ماریو پول کو بھول جائے بھول جائے کہ ڈونسک کبھی اس کا حصہ تھا یہ بھی بھول جائے کہ ڈونباس اور لہانسک کبھی یوکرین کا حصہ رہے ہیں قبول کر لے کہ سیورو ڈونسک پر اب روس کا قبضہ ہے ایزیم اور کارکیو بھی روس کا حصہ ہے ابھی چند روز ہی بیتے ہیں جب امریکہ کے ٹاپ جنرل مارک ملے نے کیو کو ید ختم کرنے کی نصیحت دی تھی مارک ملے نے بدوار کو ہی کہا تھا کہ روس سے پار پانا یوکرین کے بس کی بات نہیں امریکی جنرل نے کہا تھا کہ سینن کا روائی کے لیے یوکرین سے روس کو باہر نکالنا بہت مشکل ہے یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ روسی سینہ پوری طرح ناکام نہیں ہو جاتی حالانکہ ایسا ہونا بھی سمبھب نہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ روس کے یوکرین جیتنے کی سمبھابنا شونن کے قریب ہے ہم اسے سینن روپ سے ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے ایک طرف مارک ملے نے یوکرین کو ید ختم کر پوتن سے وارتہ کرنے کے لیے سمجھایا تو وہیں دوسری طرف پرمانو ریس کے لیے امریکہ کا ڈر بھی بڑھتا جا رہا ہے امریکہ کو اب لگ رہا ہے دنیا پرمانو یدھ کے مہانے پر کھڑی ہے امریکہ کو لگ رہا ہے روس کسی بھی وقت پرمانو حملہ کر سکتا ہے امریکی ڈیفنس سیکریٹری لائیڈ آسٹین نے کہا کہ یوکرین اور روس کا یدھ دنیا میں پرمانو پرسار کو بڑھاوا دے رہا ہے اور ایسا چکر بنا رہا ہے جو دنیا کے لیے خطرناک ہے روس کی گسفیٹ نے دنیا میں اتیچار اور ایسی اتھل پتھل مچائی ہے جس میں ہم لوگ کبھی بھی رہنا نہیں چاہیں گے امریکہ کو ڈر ہے کہ دنیا میں اب ایسی پرمانو ریس شروع ہوگی جسے روک پانا بہت مشکل ہوگا آس سمبھف ہو جائے گا اور دنیا کی تباہی کا خطرہ پڑ جائے گا امریکہ کو ڈر لگ رہا ہے کہ جس پرمانو طاقت کو دنیا تک پہنچنے سے وہ روکتا رہا جس پرمانو طاقت کو حاصل کرنے والے ملکوں پر وہ پرتبند لگاتا رہا جس پرمانو طاقت کے دم پر وہ دنیا کو دھمکاتا رہا وہی پرمانو طاقت اب دوسرے ملکوں کو مل جائے گی امریکہ کو ڈر اس بات کا بھی کہ دنیا میں اب اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی امریکہ کو لگ رہا ہے اب دنیا کا ہر ملک پرمانو بوم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا امریکہ کو یہ بھی ڈر ہے کہ دنیا میں پرمانو بوم بڑھانے میں روسی ملکوں کی مدد کرے گا لائیڈ آسٹین کا ماننا ہے کہ پتین کے قریبی نرنگ کچھ شاسک سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہے ہیں اور انہیں یہ لگنے لگا ہے کہ پرمانو طاقت حاصل کر لینے سے انہیں شکار کرنے کی کھلی چھوٹ مل جائے گی امریکہ کو نہ صرف روس کے پرمانو ہتھیاروں کی چنتہ ہے بلکہ اسے ڈر لگ رہا ہے ساؤڈ چائنہ سی میں بھی حالات بدلنے جا رہے ہیں امریکہ کو لگتا ہے کہ چین اور تائیوان کے بیچ بھی ید شروع ہونے ہی والا ہے امریکہ مان رہا ہے کہ چین کا تائیوان پر حملہ تائے وقت سے بھی پہلے ہو سکتا ہے لائیڈ آسٹین کا ماننا ہے روس اور یوکرین ید کا پرحاب تائیوان سٹریٹ میں بھی پٹ رہا ہے اور چین لگاتار آکرامک رخ اختیار کر رہا ہے چین ید چھڑنے کو آتر دکھ رہا ہے ابھی لمبا وقت نہیں گزرا جب امریکہ کے بیدیش منتری انٹینی بلنکن نے بھی چین کے حملے کی آشنگ کا ظاہر کی تھی یعنی امریکہ تائے مان رہا ہے چین اور تائیوان کے بھی جنگ ہونے ہی والی ہے یہ جنگ کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے اور دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے سکتی ہے روس اور یوکرین ید کے بعد سے ہی پوری دنیا کی ارتویبستہ چرمرائی ہوئی ہے اور اب در کی بات یہ چین نے اگر تائیوان پر حملہ کر دیا تو دنیا میں ایسی آرتک کنگی آئے گی جس سے باہر نکلنے میں پوری دنیا کو لمبا وقت لگ جائے گا بوم پھلے ہی دو ملکوں کی سینائیں برسائیں لیکن آرتک مندی کا بوم دنیا کے آٹھ عرب لوگوں پر گرے گا اور لوگوں کا جینا محال ہو جائے گا روس اور یوکرین ید میں تمام ہتھیار بھیجنے کے باوجود اب امریکہ زیلنسکی کو باتچیت کے لیے کہہ رہا ہے امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ روس سے وارتہ کر جنگ کو ختم کر دیا جانا چاہیے لیکن روس ید ختم کرنے کو تیار نہیں اب موسکو اور تہران کے بیچ اٹیک ڈون بنانے کی ڈیل ہو چکی ہے اور یہ ڈیل ہی اب امریکہ اور پورے نیٹو کی نیند اڑا رہی ہے یوکرین جنگ کی بدلے گی کہانی کراماتی ڈون سے برسے گا قہر یوکرین ویجائی یا پوتین کی جائے ڈون سے ہی ملے گی جنگ میں ویجائے جنگ مانو تھم سی گئی ہے جنگ مانو رکھ سی گئی ہے کبھی یوکرین دو قدم آگے بڑھتا ہے تو کبھی روس تین قدم آگے بڑھ جاتا ہے دو ملکوں کی یہ چنگ پارم پر ایک یدھ کی خامیہ گنوار ہی ہے اور یدھ کے آدھونک ہتیاروں کی کمیاں بھی اجاگر کر رہی ہے جن توپوں پر سینائے ناز کرتی تھی جو ٹینک دشمن کو چیرتے ہوئے دل دن میں پورے فرانس پر قبضہ کر لیا کرتے تھے وہ ٹینک اب چلتا پھرتا تابوت سریخے بن چکے ہیں جو فائٹر جیٹس بوم برسا کر جدھ کی تشا اور دشا بدل دیا کرتے تھے وہ جیٹس اب کبار بن چکے ہیں آدھونک مسائلوں میں ہائپرسونک مسائل کا تو کوئی توڑ نہیں لیکن باقی کوئی مسائل ایسی نہیں جو اچوک نشانہ رگا پا رہی ہو اروز کی طاقتور مسائلیں بھی یوکرین میں جہاں تہاں گر رہی ہیں ملیٹری ٹارگٹس کی بجائے بستیوں کو تباہ کر رہی ہے کندے پر رکھ کر چلائے جا رہے چھوٹے راکٹ بڑے بڑے ٹینک کو زمیدوز کر رہے ہیں فائٹر جیٹس کو کندے سے چھوڑی گئی ننہی مسائلیں دھول میں ملا رہی ہیں جنگی جہاز سمندر میں تفن ہو رہے ہیں سینک تو سیکڑوں کی تعداد میں روزانہ یدھ میں ٹھیر ہو رہے ہیں یہ جنگ بتا رہی ہے کہ اب کسی بھی ملک کے لیے لڑائی چیتنا بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں کسی بھی ملک کے لیے مہا یدھ لڑنا بچوں کی بات نہیں لیکن ایک ہتھیار اس یدھ میں اچوک ثابت ہو رہا ہے یہ ہتھیار آسمان میں اڑ کر دشمن پر کال بن کر ٹوٹ رہا ہے جو کام پتن کی ہائپرسونک مسائل نہیں کر پا رہی تھی جو کام پتن کے آدھونک ایس یو تھرٹی فائیٹ فائٹر جٹس نہیں کر پا رہے تھے وہ کام ڈرونز نے کر دکھایا ایرانی ڈرونز نے یدھ کی صورت بدل دی امریکی ہتھیاروں کو بھی بھسم کر دیا اور یوکرین کے سینکوں کو قبر میں تفن کر ڈالا امریکہ نے یوکرین کو ایم ون فو ٹو ہائی مارس راکٹ سسٹم دیا ایم ٹیپل سیون ہاوویڈزر توپے بھی امریکہ نے بھیجی سٹوینگر اور ہارپور مسائل یوکرین کو دی برچن نے امرام مسائل دی ان سارے ہتھیاروں پر ایران کے ڈرونز بھاری پڑ رہے ہیں اور اب امریکہ بھی مان رہا ہے کہ ایران کے ڈرونز کا توڑ فیلحال اس کے پاس نہیں امریکہ کے دگج اخبار روزانہ چھاپ رہے ہیں کہ ایران کے ڈرونز یوکرین کی سینہ کو پنگو بنا رہے ہیں اور اب جو خبر آئی ہے اس نے پورے نیٹو کے ہوش فاقتہ کر دیئے تانڈاو میں آج کے لئے فیلحال اتنا ہی ہے چھوٹے سے بریک کے بعد خبریں جاری ہیں آپ دیکھتو رہیے زی ہندوستان یہ لوگوں کو ہر روز ضرورت پڑھنے والی لانڈری بزنس شروع کر کے مہینے کا تین لاکھ فائدہ بناتے ہیں آپ کو کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے مہینے کا تینڈاوڈ کیجئے